بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنگز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں خریہ سے ہوں گے میں آپ کی ہوسٹ آمنہ آپ کو ویلکم کرتے ہوں ہم نے یوٹیوب چینل کوپنگ میٹ آمنہ میں آج میں آپ کے لئے بہت ہی زبردہ سی ریسپی لے کے آئے ہوں آج ہم گھر میں روح عفضہ بنائیں گے بہت ایزی ہے اور بہت آسانی سے آپ جو ہے وہ روح عفضہ گھر میں بنا سکتی ہیں گرمیاں ہیں اور عفضہ شریف بھی ہیں تو اس میں آپ جو ہے وہ روح عفضہ گھر میں بنا لیں بہت آسانی سے اور بن جاتا ہے اور بہت ہی زبردہ سکتی ہیں میں یہ ویڈیو فائنٹ ہے دیکھئے کہ آپ کو پورا ٹھیکہ کار پتے چلیں کہ ہم روح عفضہ کیسے بنائیں گے تر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیں ہم میرے ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو اپنے فرینڈ اور فاملی میں بس کے ساتھ شیئر کریں تو آئے چلیے شروع کرتے ہیں روح عفضہ بنائیں جس میں رف آنے رہی ہوں ایک کلو چینی سے ہم گلوز اپنائیں گے تو اس کے لئے میں ڈیوٹ کا پانی شامل کریں گے ہم پانی شامل کریں گے آدھا کلو چینی جو ہے وہ پہلے شامل کریں گے اس کو ہم میس کنیں گے چینی جو ہے وہ کھل جائیں اس میں ہم یہ آدھا چمچ نمک کا اور آدھا چمچ جو ہے وہ ٹاٹری یعنی سیٹر ایسٹ اس میں ڈالیں گے ہم چینی کو بھولیں گے ہم چینی کو بھولیں گے ہم ساتھ ساتھ چمچ لاتے جائیں گے تاں کے جو ہے وہ چینی ہیچے نہ پٹھیں سینے ہمارا اچھی طرح سے کھول چکی ہے اب ہم اسے دین جاگ پہ ایک بوائل آنے تک پکائیں گے پانی ہمارا اچھی طرح سے پانی میں بوائل آ گیا ہے اب ہم اس میں جو ہے ایک کپ اور پانی شامل کریں گے لیکن یہ بھی جو ہے آپ نے گرم اور کھولتا ہوا پانی جو ہے اس میں شامل کرنا ہے ایک کپ کے قریب اور آپ نے اس کو آہستہ اس طرح جو ہے وہ اس میں شامل کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ایک سے دو چمچ اور ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ اس کو لاتے جانا ہے اس میں ایک کپ پانی جو ہے وہ اس میں شامل کر لیں گے ایک کپ پانی جو ہے وہ اس میں شامل کر لیں گے اور اس کو جو ہے وہ ہم اڈا کلو چینی مکٹ کر کے ہم اس کو اس کو بھی ہم مکٹ کر کے پکھنے لیں گے چینی جو ہے وہ ہماری اچھی طرح سے گھول جائیں ہم نے دوسری چینی جاری تھی آدھا کلو بانگے وہ بھی اچھی طرح سے گھول چکی ہے اب سورا فوڈ کر جو ہے وہ ہم اس میں شامل کر لیں گے اس کو ہم مکس کر دیں گے یہ رکھیں کتنا خوبصورت جو ہے وہ کلر آیا ہے ہمارا جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے چھولے کو بن کر دیں اور اس میں یہ دو چمچ جو ہے ہم گلاب کا شامل کر لیں گے یہ بہت ہی اچھی خوشبو آتی اس میں جو ہے وہ کیوڑا شامل کر لیں گے اس میں مکس کر لیں گے اور اسے ہم ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ لیں گے یہ ٹھنڈا ہو جائے گا میں آپ کو دکھاؤں گے کہ یہ کس طرح گاڑا ہوا ہے یہ اس کے بہت ہی زبدسی خوشبو آ رہی ہے گھر میں آپ اسے آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں روح افضار کو یہ ہمارا روح افضار جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا اور یہ دیکھیں کس طرح یہ ہے ٹھیک بنا ہے بلکر پروفیکٹ ہمارا روح افضار تیار ہوا ہے آپ ہم اسے بوتن میں پھار لیں گے اور آپ اسے گھر میں استعمال کریں گھر میں آسانی سے آپ جو ہے وہ روح افضار تیار کر سکتے ہیں اب اس کو دود اور پولی میں بھی ڈار کے جو ہے وہ روح افضار بنا سکتے ہیں ہمارا روح افضار کو دودھ میں بھی بنا سکتے ہیں اور پانی کے ساتھ بھی جو ہے پانی میں بھی ہے روح افضار جو ہے بنا سکتے ہیں وہ بھی روح افضار جو ہے ہمارا روح افضار جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے دودھ میں بھی اور پانی کے ساتھ یا بنا سکتے ہیں ہمارا روح افضار شربت تیار ہے وقت ہم آپ بوتن میں پھارگے رکھو گیا آپ اسے گھران میں استعمال کریں آپ بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت ہی پسند آتا ہے روح افضار تو آپ آسانی سے جو ہے وہ اسے گھر میں بنا سکتے ہیں بہت ہی ضبارดست بنتا ہے روح افزا کو جو ہے میں جیک میں ڈال دیا ہم اسے بوتل میں پھڑنے کے کوئی بھی آپ روح افزا کی بوتل لینے اور اس میں آپ اس کو بھار کے رکھنے یہ کتنا تھک اور کتنا زبردست جو ہے وہ ہمارا روح افزا تیار ہوا ہے آپ اسی طرح کھر میں آسانی سے جو ہے وہ روح افزا بنا سکتی ہیں ہمیں بوتلیں پھر کے رکھنے ہمیں بوتل پھڑ لی ہے ہمارا زبردست روح افزا جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے ہمارا زبردست روح افزا تیار ہو گیا ہے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لیکن مجھے کمینٹ کرکیبت آئے گا میری ویڈیوز کو لائک کریں اس کو اپنے فرینڈ اور فائملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں سارے کا بیل آئیکن کو دبانے تاکہ میرے آنے والے خائم نہیں ہٹ اس ویڈیو کی اپگیٹ سب سے پہلے آپ کو ملیں انشاءاللہ پہ کسی نئے اور آسان سی ریسپی کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ موسیقی